دنیا کو دھوکے کردر اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقت اُلٹی نظر آتی ہے اپنے اندر تقدیلی کو کوشش کرنا چاہئے اولیاء اللہ کی صوبہ دے اختیار کا تیری اندر تقدیلی پیدا ہو جائے گی لوگوں کو جاننے کا کام تم نے سنبھال لیا حالانکہ اعمال تونے والا ترازو تو کئی اور ہے دنیا میں پوکر تم نے اسے اپنے لئے بوجھ بنا دیا ہے اس دنیا سے اوپر اٹھو ایک نیچ سوچ تمہاری منتظر ہے پاک کلام اندے دلوں میں نہ رہتے اصل نور کی طرف چلے جاتے ہیں کہتے ہیں ہر وقت اپنا تن اور من صابر کو کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے روح اور جسم کے خواہش جدا ہے دونوں کا ساتھ نبایا نہیں جا سکتا روح کے پرواز عالم بالا کی طرف ہے جسم کے خواہش زمین پر رہنے کی وہ ہے جب تک انسان کا روح جسم کے ساتھ رہے گا مقصد حاصل نہیں ہوگا دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے وار اور فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرو تاکہ دوسروں کا غمال تمہیں غمقین نہ کرے خاموش رہو صرف خدا ہی تمہاری دل کا بوجھ ہلکہ کر سکتا ہے کل میں ایک جست اور جلاگ اور نا سمجھ پونجوان تھا میرا خیال تھا میں سارے دنیا کو بدل دالوں گا یہ کوئی بڑی بات نہیں آج میں ایک تکا ہوا سمجھ دار بڑا آدمی ہوں میرا خیال ہے میں خود کو بدل دالوں یہ بھی بہت بڑی بات ہے صرف دل سے ہی تم آسمان کو چھو سکتے ہو جس شخص نے زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق نہیں کیا اس شخص نے خود کو زندہ ہی جہنم میں گال دیا غمگیم نہ جو بھی توق ہوتا ہے اسے کس نہ کسی اور نیامت کی صورت میں واپس پا لیتا ہے دوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھیشتا ہے خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کیلئے ہوتی ہے دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطر لانکے جو بنافقانہ اندار میں ہمارے جذبات سے گلتے ہیں ممبتی کی طرح جلنہ آسان نہیں ہے دوسروں کو روشنی دینے کے لئے خود جلنہ پڑتا ہے اللہ والوں کی باتیں سکون قلب عطا کرتی ہے اور اہلِ ظاہر کی باتیں دل میں انتشار اور بہتمنانی پیدا کرتی ہے ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیب کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنے تکلیب کو ازمائش اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا خدا جب کسی بدبخ کو دکھ دینا چاہے تو وہ بدقسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے محبت تو یہ ہے کہ جب خدا کہتا ہے میں نے سب تیرے لئے بنایا اور تم کہتے ہو میں نے سب کچھ تیرے لئے چھوڑ دیا غور و فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرو تاکہ دوسروں کا کمال تمہیں ونگین نہ کرے لوگ خودی اور انا میں مطلع ہیں روزی کی فکر میں لگے ہیں مگر روزی دینے والے سے غافل ہیں جو خدا سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اس سے جن اور انسان سب ڈرتے ہیں اور جو اس کی طرف دیکھے گا اس پر اس مرد حق کی حیبت ترالب ہوگی حسد انسان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے عبادت کا کوئی غصول نہیں ہے وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنوں گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے موت کا ذائقہ سب نے چکنا ہے مگر زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے انسان دنیا میں بہت سے برے کام مختلف قسم کے خوف کے وجہ سے کرتے ہیں اگر خدا کی مدد پر یقین کامل ہو جائے تو انسان لا تعداد برائیوں سے بچ سکتا ہے جب دنیا والے تمہیں کھوٹنے جگنے پر ملکور کر دے تو یہی بہترین وقت ہے اے لوگ وہ سے شیطان خسلت سوپیوں کی شکل میں موجود ہے اس لئے بیت میں ہرگز جلتی نہ کرو لوگ کیا کہیں گے یہ ایسا گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ تم اپنے دل میں چاند کی دیکھو کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے ہر دل میں ایک کڑکی ہوتی ہے جس سے آپ اپنے دل سے دوسرے کے دل میں دیکھ سکتے ہو یاد رکھو جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گناہگار کا مزاق نہ اڑا نرس وہ کتہ ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لئے اس وقت تک بھنکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام نہ کر لے اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتہ سو جاتا ہے لیکن سونے سے پیلے زمین کو جگاتا ہے اگر آنکھ کی بنائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں پرق نہیں کر سکتا اسی طرح اگر انسان دل کا اندہ ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں پرق نہیں کر سکتا وہ اللہ ہو کر آپ کی مردی پر کیوں چلے جبکہ آپ اس کے بندے ہو کر اس کی مردی پر نہیں چلتے